موسیقی 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 آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ملازم کے سلسلے میں لہور تشریف لائے لہور میں اپنے بڑے بھائی الہاج سعید صاحب کے گھر آپ نے قیام فرمایا جہاں پر ایک انفاق حضرت ڈاکٹر محمد اللہ دتا طالب مجاہی رحمت اللہ تعالیٰ محفل میں تشریف لائے تو بابا جی صاحب کے حکم پر بابا جی فروسنہ رحمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے خلقہ بحیر میں شمولیت اختیار ہوگا بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ آپ نے زبردستی شیخ صاحب کو ڈولی چڑھا دیا تو بابا جی فرماتے ہیں کہ حضور یہ کام تو ہونا ہی تھا آپ کو اپنے دیو محصر سے ہر درجہ محبت دی اور آپ کو ان کے کو گئے کسی پلچین نہ آگا آپ ہر ہفتہ کی شام دہور سے بجرا والا تشریف لے جاتے ہیں اور سارے دن گزارنے کے بعد اتوال کی شام آپ واپس تشریف لائے ہیں کیپٹن قواجہ محمد ممی سجادہ تشریف دربارے آگیا بتایا کرتے ہیں کہ قبلہ شیخ صاحب کی کنجہ باپسی کے بعد آپ ہی کا تذکرہ کرتے ہیں ہر وقت اپنے شیخ خامی کی یاد پہ مستقید بہتے عشق پیر کے اردر بہمیت کا یہ آرم تھا کہ افنا فش شیخ کے مقام پر فائز ہوئے ہیں یعنی اپنے وجود کی لغی کی کیفیت بارد ہو جاتی اور سوائے شیخ کے انہیں اپنا وجود نظر نہ آگا یہ مقام قدا کی عطا اقتبا سنت اور مشاہد مشاہد اکشتنیہ کی توجہ سے نصیب ہوا تھا اکثر زبان مبارک سے یارانِ طریقہ نے یہ شیخ سنا پہلے عشق بھی ہے بعد عشق رسول عشق حق ہے بعد وہ اس قائدہ کو نہ بھول کبرا ڈاکٹر صاحب کے مثال کے بعد کچھ عرصہ بعد آپ نے پاپ میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا مبارک آپ کے سر کا ذکر اور ٹھنڈک اپنے سر چل کر تمام جس میں پھیلے ہیں شیخ صاحب نے یہ واقعہ بابا جی صاحب کی قدرت پہ پیش کیا تو بابا جی صاحب نے فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا شیخ صاحب کو مانے مقصد کرنے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا جو آپ حضرات میں رومائیہ ہیں حضرت بابا جی نے فرمایا کہ شیخ صاحب اگر ایک شخص کی آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا تو قاضی کی ادالت میں آپ کی نجات کا سبب بن جائے اس طرح اپنے شیخ صاحب کی قصدی فرمایا علیہ حضرت الحاج شمس الملہ پیر حافظ سید دور حسین شاہ صاحب سجادہ علیہ السیدہ شریف نے جناب شیخ صاحب کو طلب فرمایا اور آپ کی خلافت و اجازت مرمت فرمایا نیز علیہ حضرت صاحب زادہ کیپٹر قواجہ قرومت امین سجادہ مشریہ دربارِ عالیہ انجات شریف نے تین مختلف موقعوں پر آپ کی دستار دنگی فرمایا اور پھر بخور کے ملک عزیز صاحب کے سالانہ اپنے پاک کے موقع پر اپنے سر سے ارمانوں مبارک اتار کر شیخ صاحب کے سر پر رکھ لیا اور نماز مغرب پڑھانے کا بھی حکم دی اور اپنی تقریف کے گرانت اور دستار دنگی کی وحضہ وحضہ اپورڈ پر اعلان بھی فرمی ہے اسی طرح حضرت بابا جی کے وسال کے موقع پر فیروزہ باق میں حضرت مولانا الحاج نحمد زیان اللہ رومانی صاحب نے دستار 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 شیخ موزندین صاحب مہتمہ ریل میں میں سپریٹینڈ ورکشاپ مغدورہ سے بدول سپریٹینڈنٹ نائنٹی ایٹی سکس میں رٹائر ہوا اور جھوڑ ٹاؤن میں مقیم رہے ہیں جارالی طریقہ ہر جمعہ کی شام بادت فرما سے اس ختم شریف خواجدان میں حاضر ہوتے اور ہلکہ ذکر میں شریف ہوتے ہیں انیس سو ایک میں جب حضرت عبیر بن اللہ عقبیر سے جماعت علی شاہ صاحب نے انجمن قدام صوفیہ کی بنیاد رکھی اور پھر اس انجمن کی برانچیں پورے بڑے سبیر میں پھیل گئے اور نائنٹین ففٹی تھری میں جب انجمن قدام صوفیہ لہول برانچ کی بنیاد رکھی گئی تو شیخ صاحب شیخ صاحب کو آپ کا اس جماعت کا جنرل سیکٹری مقرر کیا گیا اور آپ نے انیس سو تریپن سے لے کر دو ہزار کی ایک تک مستر سر جنرل سیکٹری کے فرائز انجام جان گیا پیر صاحب ایک ہمہ جائے شخصیت تھے اب اپنے ملتین کو ہمیشہ دوستوں کے نام سے یاد کرنا گیا پابندھی وقت کا بہت احتمام کرتے اگر کسی دوست کو وقت دیتے تو ہمیشہ اس وقت دھر پل موجود ہے آپ نے اپنے پیروزام کے عیدت پر داری پرون شاہ جماعت اور مسجد انمارے والے پرشیٹ ٹاؤن اکب لاہور مینکل ڈینڈل پولینڈ کی بنیاد آپ مورخہ اٹھائیس اپریل دو ہزارے کو مقصد حلالت کے بعد اپنے خالد حقیقی سے جانے کاش ان کی صحبتوں پر افت پا لیتے مگر ان کو کچھ زیادہ محبوب حضرت رحمان تھے یہ آپ کی زندگی پر مختصر بیان جو مجھے حکم کیا گیا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ایک مختصر حساباتیہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا جناب ہم ان کے ساتھ شیخ صاحب کے ساتھ علی پور سیدہ شریف حاضری کے لیے گئے ہم شیخ صاحب کے ساتھ زبائی اور اگرزت کے مہینے پر حاضری کے لیے تشریف نے جاتے تھے پھر افضل سینڈ شاہ صاحب کے پاس ہمیشہ کی طرح اس سال میں پھر افضل سینڈ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی قبلت میں حاضر ہوئے آپ سے اجازت دے کے پھر اشرف سینڈ شاہ صاحب کی قبلت میں حاصل ہوئے ان کے دینے پر شیخ صاحب کی پیچھ پیچھے ہم لوگ بھی ساتھ آپ کے کمرے پہ تشریف لے گئے پیر اشرف صاحب نے فرمایا کہ وہ تل صبح کا گخار ہے پیر اشرف صاحب نے فرمایا جو تو میں صبح دیکھ کے آپ کے دینہ وغیرہ تیار ہوگی لیے کرتا ہے شیخ صاحب لے آگئے میں کوئی دبائیں وغیرہ نہیں لیتی کہ شیخ صاحب میں لو دام فرما ہوں تو قبلتی صاحب نے فرمایا حضور ہم تو خود یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں خود یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں آپ سے دعاوں کے لیے لیکن آتنا مانے اور آپ نے شیخ صاحب سے دلدر پایا جزاق دارے دارے